نمسکر دوستو میں سانم جین اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں یہ ایس جے سانم جہاں پر آپ سبھی کو مرتی ہے ہر دن ایک نئی کہانی دیکھنے کے لئے اور آج کی کہانی انچاہی ساتھی بھاگ پانچ یا تھی آپ سبھی کو یہ کہانی پسند آئے تو چینل کو سسکائب کر لیجیگا اور پاس میں جو بیر آئیکن کا بتانے اسے بھی جبور پریس کر دیجیگا کیونکہ اسی سے ملیں گے آپ سبھی کو میری آنے والی ہر کہانی کی نوٹیفکیشن کہانی پسند آنے پر بیٹیو کو لائک کر دیجیگا کیونکہ جب آپ کرتے ہیں بیٹیو کو لائک تو مجھے مرتی ہیں نئی نئی کہانیاں رکھنے کے لئے پرین نہ اور ہاں کہانی کو اپنوں کے ساتھ سیر کرنا بھرکر نہیں بھوریے گا تو چلیے کہانی سرو کرتے ہیں روحیت اور سنجنہ کی ساتھی کو اب صرف دو دن باقی تھے جب پندیج جی نے کہا کہ ساتھی کا مورد دو دن بات کا آئے تو روحیت نے کہہ دیا کہ ساتھی ہوگی تو دو دن بات ہی ہوگی اسے سنکر گھر کے سب ہی رکھتورہ پریسان ہو جاتے کہ دو دن میں تیاری کریں کیسے روحیت کو رکھ رہا تھا کہ کسوم جی تو اس ساتھی کو ہونے ہی نہیں دیں گی کیونکہ وہ اے چاہتی بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا مقصد تو صرف پاپا کی پروپتی پانا ہے اور اب کسوم جی اپنے ہی جان میں فش چکی ہیں روحیت ایسا سوچ رہا تھا روحیت جو سوچ رہا تھا صحیح تھا یا گرت روحیت اور سنچنا کی ساتھی ہوگی یا نہیں چلی آنگے دیکھتے ہیں روحیت اپنا پیسر سنا کر اپنے کمرے میں چڑھا جاتا اور نیچے سنچنا کی ماتا پتا کہتے دو دن میں ساتھی کیسے ہوگی ساتھی میں تو کتنی تیاری کرنی پرتی ہے رشتداروں کو بھی برانہ آئے اور بھی تو کئی رسمیں ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہے دو دن میں آنکھر کیسے ہوگا اتب روحیت کی دادی کہتی ہیں آپ برکر بھی چنتہ مت کیجئے ابھی ہم ساتھی برکر ساتھ سنپر طریقے سے کرتے ہیں اس سے ساتھی کی تیاریوں کی چنتہ آپ مت کیجئے بات میں ہم ایک بہت اچھا ریسیپسن کر لیں گے جس میں ہمارے اور آپ کے رشتدار آ جائیں گے پیسے بھی ابھی تو ہمیں اپنی بہو کو گھر پر لے کر آنے کی جلتی ہے اور ویسے بھی پندیج جی نے کہا یتی ساتھی دو دن بات نہیں ہوئی تو مورد پورے ایک سار بات کا آئے اور اب ایک سار تک کا انتجار کون کرے گا تب سنجنہ کی ماں نے کہا ماں جی آپ عمر میں بری ہیں تو آپ جو کہیں گی صحیح کہیں گی اور بیسے بھی جس میں دونوں بچوں کی خوشی بہی صحیح ہوگا اور قسم جی سے کہتی کیا آپ کو کوئی پریسانی نہیں ہوگی یتی ساتھی دو دن بات ہوئی تو تب قسم جی نے کہا اس میں مجھے کیا پریسانی ہو سکتی ہے اور یہ کہہ کر بہی بہت سے وہاں پندے جی کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں رکھیئے پندے جی اور پندے جی قسم جی سے کہتے ہیں قسم جی آپ کے کہنے پر ہم نے سب سے جوت تو بور دیا کہ ساتھی کا مورد صرف دو دن بات کا ہی ہے اور اس کے بعد ایک برس تک کوئی مورد نہیں لیکن آپ نے ہم سے جوت بوننے کے لیے کہا کیوں آج تک ہم نے کبھی جوت نہیں بورا لیکن آپ پر ہم بسواس کرتے ہیں اور ہمیں رکا اس کے پیچھے آپ کا کوئی جروری مقصد ہوگا اب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے ہم سے جوت بوننے کے لیے کہا کیوں قسم جی نے پندے جی سے جوت بوننے کے لیے کہا تھا تو سچ میں اس کے پیچھے قسم جی کا کوئی بہت بڑا لالش تھا یہاں پندے جی قسم جی سے جب آپ مانگ رہے تھے وہ وہاں روحی جب اپنے کمرے میں تھا تب ہی اس کے پاس نیتی کا فون آتا ہے نیتی روحی سے کہتی روحی تمہیں اپنے فیسرے پر ایک بار اور سوچ لینا چاہیے جرت پاچی میں کوئی گرت فیسرہ مت رو تب روحیت نے کہا میں اپنا فیسرہ دے چکا ہوں اور میرا فیسرہ اب نہیں بترے گا میں نے نیچے سب سے کہہ دیا ہے کہ اب تو ساتھی میری سنجنہ سے دو دن بات ہی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی تب نیتی نے اچھری اسے کہا کیا تم نے سنجنہ سے ساتھی کرنے کا فیسرہ کر لیا اور یہاں پر تو تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم سنجنہ سے ساتھی نہیں کروگے پھر تم نے اچانک سے اپنا فیسرہ کیسے بتر لیا روحیت نے کہا جب میں گھر پر آیا تو پندیجی گھر باروں سے کہہ رہے تھے کہ ساتھی کا مورد دو دن بات کا آئے ورنہ ایک ورشتہ کوئی مورد نہیں تو میں نے بھی نیچے سب سے کہہ دیا کہ اب تو ساتھی دو دن بات ہی ہوگی کیونکہ اب مجھے بسپاس ہے کہ اس عورت کے ساتھ سنجنہ بھی میری ہوئی ہے ورنہ یہ اچھری کی بات نہیں ہے کہ ساتھی کا مورد نکرا تو دو دن بات کا ورنہ ایک سار پات تک کوئی مورد نہیں وہے عورت ساتھی ایک سار تک تاننا چاہتی تھی لیکن اب وہے عورت اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گی اور اب وہے خود ساتھی سے منع کرے گی اور میرے نام میرے پاپا کی پروپاتی ہوگی جس پر سے میرا حق ہے اس عورت کا نہیں نیتی روحیت سے کہتی اب میں تمہاری لئے بہت خوش ہوں کہ تمہیں اپنے پاپا کی پروپتی مر جائے گی اور روحیت نیتی سے کہتا تو میں بھی بہت ہوں اس عورت کو اسی کے جار میں فسا کر میری داتی کے سامنے بہت بھوڑی باری بننے کا ناتک کرتی ہے نا میری داتی کے سامنے اس نے ایک اچھائی کا جو پرتہ چرا کر رکھا ہے نا اب وہے ہتھ جائے گا میری داتی کو بھی اس کی اثریت سمجھ میں آ جائے گی کہہ کر روحیت فون رکھ دیتا اور وہاں نے تھی اپنی چھوٹی بہن سے کہتی اس روحیت نے تو میری جان ہی نکار دی تھی یہ کہہ کر کہ بہے سنجھنا سے ساتھی نہیں کرے گا میں تو جب ہی سے تینسر میں تھی یا تھی اس نے سنجھنا سے ساتھی نہیں کی تو بہے کسوم تو اس کے نام کبھی پروپتی نہیں کرے گی پھر میں اتنی بڑی پروپتی کی مارکن بنوں گی کیسے اس لیے تو میں نے روحیت کو مجبور کیا کہ یہ سنجھنا سے ساتھی کر لیو اب سنجھنا سے ساتھی کرنے کے بعد اس کے نام پوری پروپتی ہو جائے گی اور پھر روحیت سنجھنا کو دواش دے گا اور میری روحیت سے ساتھی ہوگی اس کے بعد بنوں گی میں اس پروپتی کی مارکن جس کے لیے میں نے اتنے برسوں تک سپنے دیکھے ہیں تب نتی کی چھوٹی بہن نے کہا تو دیدی آپ نے روحیت سے جو کچھ کہا وہے جو تھے روحیت کی سوتیری ماں اسے بہت پیار کرتی ہے تب نتی نے کہا ہاں کسم تو روحیت سے بہت پیار کرتی ہے اپنے بیتے کی طرح ہی مانتی ہے لیکن روحیت کو نہ جانے اہگرت پہمی کہاں سے ہو گئی کہ اس نے اس کے پاپا سے ساتھی صرف پروپتی کی رارج کی بچے سے کی ہے اور اسی دن سے روحیت اپنی سوتیری ماں سے نفرت کرنے رکھا لیکن میرے لئے اچھا ہے آفیس میں ہر کوئی کسم کی تاریف کرتا ہے جس وجہ سے روحیت کو کوئی بھی پسند نہیں لیکن میں ہوں جو روحیت سے اس کی سوتیری ماں کی برائی کرتی ہوں جس سے روحیت مجھے پسند کرنے رکھا اور ایک بچے اے بھی یہ کہ میں کسم کو پسند نہیں روحیت مجھے پسند کرتا ہے چاہے کچھ ہو مجھے اس سے کیا رینہ دینا میں تو کسم اس وات سے کہ اب میں اتنی وری پروپتی کی مارکن بن جاؤں گی تب نتی کی چھوٹی ویہن کہتی آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ساتھی ہونے کے بعد سنجنا روحیت کو اتنی آسانی سے دوش دے دے گی وہے بھی دو روحیت کی پتنی ہوگی تو کیا وہے اپنا حق نہیں مانگے گی تب نتی کہتی ہے یتی سنجنا اپنا حق مانگے گی تو تھوڑے بہت پیسے اسے بھی دے دوں گی آخر روحیت کے پاپا نے اتنی پروپتی کمائی ہے کہ تھوڑے بہت پیسے دینے میں میں یہ رکھیا جائے گا تب نتی کی چھوٹی ویہن نے کہا یتی روحیت سنجنا سے پیار کرنے رکھا تب نتی کہتی ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں کیونکہ روحیت اپنی سوٹیری ماں سے بہت نفرت کرتا ہے اور سنجنا اس کی سوٹیری ماں کی پسند دے تو وہے اپنی سوٹیری ماں کی پسند سے کبھی بھی پیار نہیں کرے گا یہاں نتی اپنی چھوٹی ویہن کے ساتھ باتے کر رہی تھی اور وہاں کسن جی پندیج جی کو بتاتی کی کس کارن انہوں نے ساتھی کا مہورت تھا کہ آپ نے مجھ سے مہورت جلتی نکاننے کیلئے کہائے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بچائے تو جرور ہوگی اے سب کچھ آپ نے اپنے بیتے کیا ہے تو مجھے اس میں کوئی پرائی نہیں لیکن میں نے آپ کے بیتے اور سنجنا کی کندری بہت اچھے سے مرائیے اس ساتھی میں بہت سنکت تھے سرو سرو میں اس ساتھی کو نبھانا بھی کتن ہوگا لیکن انت میں دونوں کے بیچ بہت گہرا پیار ہوگا آپ چنتہ مت کیجے آنے بارے وقت میں آپ کے بیتے کے جیبن میں خسیائیں خسیائیں ہوں گی اور بھکوان کرے بہے دن بھی جرتی آئے جس دن آپ کا بیتہ آپ کے پیار کو سمجھ سکے کہ اس کی ماں اس سے کتنا پیار کرتے ہیں کہہ کر پندیجی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پیچھے کھری ہوئی مینہ جی سب کچھ سن رہی تھی قسم جی ان سے کچھ کہتی اس کے پہرے مینہ جی نے کہا بہو تمہیں کوئی بھی سپائی دینے کی کوئی جورت نہیں میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ تم جو بھی کروگی اس میں روحیت کی خوشی ہی ہوگی چرو اب جلتی چرو ساتھی کو صرف دو دن باقی ہیں اور ہمیں بہت سی تیانیاں بھی کرنی ہیں گھر کو درن کی طرح سچانہ آئے اور ساتھی کے دن کے لیے کچھ سوپنگ بھی تو کرنی ہے کہہ کر قسم جی اور مینہ جی ساتھی کی تیانیوں میں جت جاتی جسے دیکھ کر روحیت آشری میں پڑ جاتا میں نے تو سوچا تھا کہ اہے عورت تو ساتھی کینسر کرنے کے لیے کہے گی پر اہے تو خود ساتھی کی تیانیاں کر رہی ہے اب کون سی نئی چارچ چھپی ہوئی ہے اس میں اس کی اور وہاں جب سنجنہ کی ماتا پتہ سنجنہ اور اس کی چھوٹی وین سے کہتے کہ روحیت تو اتابرہ ہو رہا ہے سنجنہ سے ساتھی کرنے کے لیے دو دن بعد ہی ساتھی کروں گا روحیت نے تو ساپ ساپ کہہ دیا اے سنکر سنجنہ کی چھوٹی وین نے سنجنہ سے کہا دی تھی جی جا جی سے تو آپ کے بینا رہا بھی نہیں جا رہا ہے اے سنکر سنجنہ سرما کر اپنی کمرے میں چلی جاتی اور ساتھی کے سنیری سپنوں میں ہو جاتی دو دن بعد سنجنہ دورن بننے واری تھی روحیت کی پتنی بننے واری تھی اے سب سوچ کر ہی سنجنہ کی چہرے پر مسکوان آ جاتی کہ اس کا ہونے وارا جیون ساتھی اس سے کتنا پیار کرتا ہے ساتھی کو صرف دو دن بھی باقی رہ گئے ہیں اب میں اور روحیت ایک ہونے وارے ہیں سنجنہ سوچ رہی تھی سنجنہ نے ساتھی کے بہت سے سوانیس اپنے سچائے تھے لیکن جب ساتھی کے بعد اسے اصیلیت پتا چلے گی کہ روحیت نے تو اے ساتھی اپنی مرچی کے قراب کی ہے تو کیا پیتے گی سنجنہ پر کیا ہوگا اس رشتے کا انت جاننے کے لئے کہانی کا اگرہ بھاگ جرور دیکھیں جس کے لئے کر لیجئے چینل کو سسکرائب کیونکہ جب بھی میرے کر آؤں کہانی کا نیا بھاگ تو آپ سبھی کو پتا چل سکیں کہانی پسند آنے پر چینل کو سسکرائب ویڈیو کو ڈائیکن سیئر جرور کیجئے گا تھانکس پور ووچنگ